سالم نے قبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا حاکم بھی نگہبان ہے اور اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور عورت اپنے خاون کے گھر کی نگہبان ہے اپنی رائیت کے بارے میں پوچھی جائے گی اور غلام اپنے صاحب کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکاون امام مالک نے خبر دی انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ سے انہوں نے آنس رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا جب انہوں نے اپنا باغ بیرہا اللہ کی راہ میں دینا چاہا میں مناسب سمجھتا ہوں تو یہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دے ابو طلحہ نے کہا بہت خوب ایسا ہی کروں گا پھر ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا جب سورہ شعرہ کی یہ آیت اتری اور اپنے قریب کے ناتے والوں کو خدا کی عذاب سے ڈرا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندانوں بنی فہر بن عدی کو پکارنے لگے ان کو ڈرایا اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْقَعْرَبِينَ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگو اللہ سے ڈرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو باون سعید بن مصیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا جب سورہ شعرہ کی یہ آیت اللہ تعالی نے اتری اور اپنے نزدیک ناتے والوں کو اللہ کی عذاب سے ڈرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگو یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک عامال کے بدلے مول لے لو بچا لو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکنے کا عبد المناف کے بیٹو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا عباس عبد المطلب کے بیٹے میں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آنے کا صفیہ میری پھپی میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹی تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آئے گا ابو الیمان کے ساتھ حدیث کو اسبغ نے بھی عبداللہ بن وحب سے انہوں نے یونوس سے انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سترے پن ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص قربانی کا اونٹ ہاں کے لیے جا رہا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا افسوس سوار بھی ہو جا یا آپ نے وی لکا کے بجائے ویا حکا فرمایا جس کے معنی بھی وہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چون امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب قربانی کا اونٹ ہاں کے لیے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا لیکن انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قربانی کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سوار بھی ہو جا افسوس یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو پچپن ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے یعالی بن مسلم نے خبر دی انہوں نے اکرمہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہوں کی ماں عمرہ بنت مسعود کا انتقال ہوا اور وہ ان کی خدمت میں موجود نہیں تھے انہوں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھا کیا اگر میں کوئی چیز صدقہ کروں تو اس سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو چپن عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن قعب نے بیان کیا کہ میں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میری توبہ غزوہ تبوک میں نہ جانے کی قبول ہونے کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دے دوں آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے مال کا ایک حصہ اپنے پاس ہی باقی رکھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے میں نے ارز کیا کہ پھر میں اپنا خیبر کا حصہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاون عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبی سلمہ نے خبر دی انہیں اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحان امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت انہوں نے انس رضی اللہ انہوں سے کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا جب سورہ آل امران کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے تو ابو طلحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے اور میرے اموال میں سب سے پسند مجھے بیرحا ہے بیان کیا کہ بیرحا ایک باغ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے اس کے سائے میں بیٹھتے اور اس کا پانی پیتے ابو تلہا نے کہا کہ اس لیے وہ اللہ وز و جل کی راہ میں صدقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے میں اس کی نیکی اور اس کے زخیر آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں پس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ آپ کو بتائے اسے خرچ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ شاباش ابو تلہا یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے ہم تم سے اسے قبول کر کے پھر تمہارے ہی حوالے کر دیتے ہیں اور اب تم اسے اپنے عزیزوں کو دے دو چنانچہ ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں کو دے دیا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جن لوگوں کو باغ آپ نے دیا تھا ان میں ابی اور حسان رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے بیان کیا کہ حسان رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا آپ ابو تلہا رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا مال بیچ رہے ہیں حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تھجور کا ایک سا رپوں کے ایک سا کے بدل کیوں نہ بیچوں انس نے کہا یہ باغ بن حدیلہ کے محلے کے قریب تھا جسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بطور قلعے کے تعمیر کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھاون ابو ایوانہ نے بیان کیا ابو بشر جعفر سے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ گمان کرنے لگے ہیں کہ یہ آیت جس کا ذکر انوان میں ہوا میراس کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے نہیں قسم اللہ کی آیت منسوخ نہیں ہوئی البتہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے ہیں ترکے کے لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو خود وارث ہوں اس کو تو چٹانے کا حکم ہے عزیزوں یتیموں اور محتاجوں کو جو تقسیم کے وقت آ جائیں دوسرا جو خود وارث نہ ہو اس کو نرمی سے جواب دینے کا حکم ہے وہ یوں کہے میاں مائے تم کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو انسٹھ امام مالک نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک صحابی سعاد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ کی موت اچانک واقع ہو گئی میرا خیال ہے کہ اگر انہیں گفتگو کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی تو کیا میں ان کے طرف سے خیرات کر سکتا ہوں آہب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے طرف سے خیرات کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو ساٹھ امام مالک نے خبر دی ابن شہاب سے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہ سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا انہوں نے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمہ ایک نظر تھی آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے نظر پوری کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اک سٹھ یعالی بن مسلم نے خبر دی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام اکرمہ سے سنا اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قبیلہ بنی سعادہ کے بھائی سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ دومت الجندل میں شریک تھے اس لیے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھا تو اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سعاد رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مخراف نامی ان کی طرف سے خیرات ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2762 شعیب نے خبر دی زہری سے کہ عروا بن زبیر رضی اللہ عنہ ان سے حدیث بیان کرتے تھے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے آیت وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءَ ترجمہ اوپر گزر چکا کا مطلب پوچھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی زیر پرورش ہو پھر ولی کے دل میں اس کا حسن اور اس کے مال کی طرف سے رغبت نکاح پیدا ہو جائے مگر اس کم مہر پر جو ویسی لڑکیوں کا ہونا چاہیے تو اس طرح نکاح کرنے سے روکا گیا لیکن یہ کہ ولی ان کے ساتھ پورے مہر کی ادائیگی میں انصاف سے کام لیں تو نکاح کر سکتے ہیں اور انہیں لڑکیوں کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ سے لوگ عورتوں کے مطالب پوچھتے ہیں آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں ہدایت کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ یتیم لڑکی اگر جمال اور مال والی ہو اور ان کے ولی ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہو لیکن پورا مہر دینے میں ان کے خاندان کے طریقوں کی پابندی نہ کر سکیں تو وہ ان سے نکاح مت کریں جبکہ مال اور حسن کی کمی کی وجہ سے ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی ہو تو انہیں وہ چھوڑ دیتے اور ان کے سوا کسی دوسری عورت کو تلاش کرتے راوی نے کہا جس طرح ایسے لوگ رغبت نہ ہونے کی صورت میں ان یتیم لڑکیوں کو چھوڑ دیتے اسی طرح ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ جب ان لڑکیوں کی طرف انہیں رغبت ہو تو ان کے پورے مہر کے معاملے میں اور ان کے حقوق ادا کرنے میں انصاف سے کام لیے بغیر ان سے نکاح کریں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو ترے سٹھ بنو حاشم کے غلام ابو سعید نے بیان کیا ان سے سخر بن جویریہ نے بیان کیا نافع سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جائداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف کر دی اس جائداد کا نام سمق تھا اور یہ کھجور کا ایک باغ تھا عمر رضی اللہ عنہ نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک جائداد ملی ہے اور میرے خیال میں نہایت امدہ ہے اس لیے میں نے چاہا کہ اسے صدقہ کر دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مال کو صدقہ کر کے نہ بیچا جا سکے نہ حبا کیا جا سکے اور نہ اس کا کوئی وارث بن سکے صرف اس کا پھل اللہ کی راہ میں صرف ہو چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے صدقہ کر دیا ان کا یہ صدقہ غازیوں کے لیے غلام آزاد کرانے کے لیے محتاجوں اور کمزوروں کے لیے مسافروں کے لیے اور رشتداروں کے لیے تھا اور یہ کہ اس کے نگران کے لیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہوگا کہ وہ دستور کے موافق اس میں سے کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے بشرتے کے اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمر دو 1764 ابو عسامہ نے بیان کیا ہشام سے ان کے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی سائت اور جو شخص مالدار ہو وہ اپنے کو یتیم کے مال سے بالکل روکے رکھے البتہ جو شخص نادار ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے کے بارے میں فرمایا کہ یتیموں کے ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یتیم کے مال میں سے اگر ولی نادار ہو تو دستور کے مطابق اس کے مال میں سے لے سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 2765 ابو غیس نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک چھہرانا جادو کرنا کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے سود کھانا یتیم کا مال کھانا لڑائی میں سے بھاگ جانا پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تحمت لگانا صحیح بخاری حدیث نمبر 2766 حمات بن عسامہ نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافے نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی وسیع بناتا تو وہ کبھی انکار نہ کرتے ابن سرین تعبی رحمہ اللہ کا محبوب مچغلہ یہ تھا کہ یتیم کے مال و جائدات کے سلسلے میں ان کے خیر خواہوں اور ولیوں کو جمع کرتے تاکہ ان کے لیے کوئی اچھی صورت پیدا کرنے کے لیے غور کریں تعبی رحمہ اللہ سے جب یتیموں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو آپ یہ آیت پڑھتے تھے کہ اور اللہ فساد پیدا کرنے والے اور سمارنے والے کو خوب چہنتا ہے عطا رحمہ اللہ نے یتیموں کے بارے میں کہا خواہ وہ معمولی قسم کے لوگوں میں ہوں یا بڑے درجے کے اس کا ولی اس کے حصے میں سے جیسے اس کے لائق ہو ویسا اس پر خرچ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 2766 عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا اس لیے ابو تلہا جو میرے سوتیلے باپ تھے میرا ہاتھ پکڑ کر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ انس سمجھدار بچہ ہے یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی سفر اور حضر میں خدمت کی آپ نے مجھ سے کبھی کسی کام کے بارے میں جسے میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا اسی طرح کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نہ کر سکا ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2768 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے عصاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انہوں نے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خجور کے باغات کے اعتبار سے مدینہ کے انسار میں سب سے بڑے مالدار تھے اور انہیں اپنے تمام مالوں میں مسجد نبوی کے سامنے بیرہا کا باغ سب سے زیادہ پسند تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی نیکی تم ہرگز نہیں حاصل کرو گے جب تک اپنے اس مال سے نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے جب تک اپنے ان مالوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہو اور میرے اموال میں مجھے سب سے زیادہ پسند بیرہا ہے اور یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے میں اللہ کی بارگاہ سے اس کی نیکی اور زخیرہ آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ بتائے اسے خرچ کریں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش یہ تو بڑا فائدہ بخش مال ہے یہ آپ نے بجائے رابح کے رائح کہا یہ شک عبداللہ بن مسلمہ راوی کو ہوا تھا اور جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا ہے اور میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے ناتے والوں کو دے دو ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ انہوں نے اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا اسماعیل عبداللہ بن یوسف اور یحیٰ بن یحیٰ نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے رائح بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث امر دو 1779 عمرو بن دینار نے بیان کیا اکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک صحابی سعاد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے کیا اگر وہ ان کی طرف سے خیرات کریں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا آپ نے جواب دیا کہ ہاں اس پر ان صحابی نے کہا کہ میرا ایک پر میوا باغ ہے اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ ان کی طرف سے یہ صدقہ کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2770 عبدالوارس نے بیان کیا ان سے ابو تیہ یزید بن حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنی نجار سے فرمایا تم اپنے اس باغ کا مجھ سے مول کر لو انہوں نے کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم ہم تو اللہ ہی سے اس کا مول لیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2771 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی جس کا نام فمغ تھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے امدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا تھا آپ اس کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر چاہے تو اصل جائداد اپنے قبضے میں روک رکھ اور اس کے منافع کو خیرات کر دے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ وقف کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے نہ حبا کی جائے اور نہ وراست میں کسی کو ملے اور فقرہ رشتہ دار غلام آزاد کرانے اللہ کے راستے کے مجاہدوں مہمانوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے جو شخص بھی اس کا متولی ہو اگر دستور کے مطابق اس میں سے کھائے کہ اپنے کسی دوست کو کھلائے تو کوئی مزائقہ نہیں بشرتے کے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو بہتر نافع نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک جائداد ملی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق خبر دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اسے صدقہ کر دو سنانچہ آپ نے فقراء مساکین رشتداروں اور مہمانوں کے لیے اسے صدقہ کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو تہتر عبدالسامد نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد عبدالوارس سے سنا ان سے ابو تیہہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد بنانے کے لیے حکم دیا اور فرمایا اے بنو نجار اپنے باغ کی مجھ سے قیمت لے لو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ سے مانگتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوہتر نافے نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک آدمی کو دے دیا یہ گھوڑا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا اس لیے کہ آپ جہاد میں کسی کو اس پر سوار کریں پھر عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ گھوڑا ملا تھا وہ اس گھوڑے کو بازار میں بیچ رہا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ اسے خرید سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہرگز اسے نہ خرید اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچھتر امام مالک نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں اے عرج نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے وارث ہیں وہ روپیہ اشرفی اگر میں چھوڑ جاؤں تو وہ تقسیم نہ کریں وہ میری بیویوں کا خرچ اور جائدات کا احتمام کرنے والے کا خرچ نکالنے کے بعد صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھتر حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور اپنے دوست کو کھلا سکتا ہے پر وہ دولت نہ جوڑے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستتر عبدان نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں ابو اسحاق نے انہیں ابو عبد الرحمن نے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محاصرے میں لیے گئے تو اپنے گھر کے اوپر چڑھ کر آپ نے باغیوں سے فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے قسمیاں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیر رومہ کو کھو دے گا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے تو میں نے ہی اس کمے کو کھو دا تھا کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ جائش اسرت غزوہ تبوک پر جانے والے لشکر کو جو شخص ساز و سامان سے لیس کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے تو میں نے ہی اسے مسلح کیا تھا راوی نے بیان کیا کہ آپ کی ان باتوں کی سب نے تصدیق کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقف کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کا منتظم اگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے ظاہر ہے کہ منتظم خود واقف بھی ہو سکتا ہے اور کبھی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں اور ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2778 عبدالوارس نے بیان کیا ان سے ابو تیہہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے بنو نجار تم اپنے باغ کی قیمت مجھ سے وصول کر لو تو انہوں نے ارز کیا کہ ہم اس کی قیمت اللہ تعالی کے سوا کسی سے نہیں چاہتے صحیح بخاری حدیث نمبر 2789 عبداللہ مدینی نے کہا ہم سے یحیٰ بن آدم نے کہا ہم سے ابن عبی زائدہ نے انہوں نے محمد بن عبی القاسم سے انہوں نے عبدالملک بن سعید بن جبیر سے انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن عبیدہ کے ساتھ سفر کو نکلا وہ ایسے ملک میں جا کر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا یہ دونوں شخص اس کا مترو کا مان لے کر مدینہ واپس آئے اس کے اسباب میں چاندی کا ایک گلاس گم تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قسم کھانے کا حکم فرمایا انہوں نے قسم کھا لی پھر ایسا ہوا کہ وہ گلاس مکہ میں ملا انہوں نے کہا ہم نے یہ گلاس تمیم اور عدی سے خریدا ہے اس وقت میت کے دو عزیز عمرو بن عاص اور مطلب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ ہماری گواہی تمیم اور عدی کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے یہ گلاس میت ہی کا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اوپر گزر چکی یا ایوہ الذین آمنو شہادت بینکم آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 2780 محمد بن سابق نے بیان کیا یا فضل بن یعقوب نے محمد بن سابق سے یہ شک خود حضرت امام بخاری کو ہے کہا ہم سے شیبان بن عبد الرحمن ابو معاویہ نے بیان کیا ان سے فراس بن یحیہ نے بیان کیا ان سے شعبی نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ عہد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے اپنے پیچھے چھے لڑکیاں چھوڑی تھی اور کرز بھی جب خجور کے پھل توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیایا رسول اللہ آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ میرے والد ماجد عہد کی لڑائی میں شہید ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ قرض چھوڑ گئے ہیں میں چاہتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں تاکہ قرض میں کچھ ریایت کر دیں لیکن وہ یہودی تھے اور وہ نہیں مانے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور کھلیان میں ہر قسم کی خجور الگ الگ کر لو جب میں نے ایسا ہی کر لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا قرض خواہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور زیادہ سختی شروع کر دی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طرز عمل ملاحظہ فرمایا تو سب سے بڑے خجور کے ڈھیر کے گرد آپ نے تین چکر لگائے اور وہیں بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ آپ اپنے قرض خواہوں کو بلاو آپ نے ناپ ناپ کر دینا شروع کیا اور واللہ میرے والد کی تمام امانت ادا کر دی اللہ گواہ ہے کہ میں اتنے پر راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کا تمام قرض ادا کر دے اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک خجور بھی اس میں سے نہ لے جاؤں لیکن ہوا یہ کہ ڈھیر کے ڈھیر بچ رہے اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے تو ایک خجور بھی نہیں دی گئی تھی ابو عبداللہ امام مخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اغرو ابی حدیث میں الفاظ کے معنی ہے کہ مجھ پر بھڑکنے اور سختی کرنے لگے اس معنی میں قرآن مجید کی آیت فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَتَ وَالْبُغْدَا میں فَأَغْرَيْنَا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکاسی مالک بن مغول نے بیان کیا کہا کہ میں نے ولید بن عائزار سے سنا ان سے سعید بن آیاس ابو عمرو شیبانی نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا میں نے پوچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا میں نے پوچھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر میں نے آپ سے زیادہ سوالات نہیں کیے ورنہ آپ اسی طرح ان کے جوابات این آیات فرماتے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو بیاسی منصور بن معتمر نے بیان کیا مجاہد سے انہوں نے تاؤس سے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی البتہ جہاد اور نیت بخیر کرنا اب بھی باقی ہیں اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو تیرہ سی خالد بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے حبیب بن ابی عمرہ نے بیان کیا عائشہ بن تطلحہ سے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین نے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد افضل عامال میں سے ہے پھر ہم عورتیں بھی کیوں نہ جہاد کریں آپ نے فرمایا لیکن سب سے افضل جہاد مقبول حج ہے جس میں گناہ نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو چورہ سی زکوان نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نام نامعلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ارز کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی عمل میں نہیں پاتا پھر آپ نے فرمایا کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں آ کر برابر نماز پڑھنی شروع کر دو اور نماز پڑھتے رہو اور درمیان میں کوئی سستی اور کاہلی تمہیں محسوس نہ ہو اسی طرح روزے رکھنے لگو اور کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرے ان صحاب نے ارز کیا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندہ ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 2785 عطا بن یزید لائیسی نے کہا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور اس کے بعد کون فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے صحیح بخاری حدیث نمر 2786 سعید بن مصیب نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس شخص کیسی ہے جو رات میں برابر نماز پڑھتا رہے اور دن میں برابر روزے رکھتا رہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس کے ذمہ داری لی ہے کہ اگر اسے شہادت دے گا تو اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا یا پھر زندہ و سلامت گھر سواب اور مال غریمت کے ساتھ واپس کرے گا صحیح بخاری حدیث نمر 2787 فلیح نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا خواہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کیے ہیں ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے اس لئے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے یحیٰ بن سوہلے نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یوں کہا کہ اس کے اوپر پروردگار کارش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں محمد بن فلیح نے اپنے والد سے وفوقہو عرش الرحمن ہی کی روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو نوے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے کہا ہم سے ابو رجانے ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات میں دو آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے اور اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا ایسا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان دونوں نے کہا کہ یہ گھر شہیدوں کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکانوے وحیب بن خالد نے فضل جہاد میں بیان کیا کہا ہم سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو بانوے محمد بن فلیح نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا حلال بن علی سے ان سے عبد الرحمن بن نبی نمرہ نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کمان ہاتھ جگہ دنیا کی ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام چلنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو تیرانوے صفیان نے بیان کیا انہوں نے ابو حازم سے اور ان سے صحیح بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح و شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو چورانوے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مر جائے اور اللہ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہو وہ پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا کہ اس کو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ مل جائے مگر شہید پھر دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا تو چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر قتل ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو پچانوے اور میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام بھی گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے اور کسی کے لیے جنت میں ہاتھ جگہ بھی یا راوی کو شبہ ہے ایک قید جگہ قید سے مراد کھوڑا ہے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین اور آسمان اپنی تمام وسطوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے معتر ہو جائیں اس کے سر کا دپٹہ بھی دنیا اور اس کی سارے چیزوں سے بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھانوے زاہری نے بیان کیا انہیں صعیب بن مصیب نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں اور مجھے خود اتنی سواریاں میسر نہیں ہیں کہ ان سب کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے چلوں تو میں کسی چھوٹے سے چھوٹے ایسے لشکر کے ساتھ جانے سے بھی نہ رکھتا جو اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جا رہا ہوتا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری تو عارضو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کر دیا جاؤں صحیح بخاری حدیث نمر دو 1797 یوسف بن یعقوب صفار نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے ان سے عیوب نے ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا آپ نے فرمایا فوج کا جھنڈا اب زید نے اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ شہید کر دیے گئے پھر جعفر نے لے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے پھر عبداللہ بن رباہہ نے لے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے اور اب کسی ہدایت کا انتظار کیے بغیر خالد بن ولید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کے ہاتھ پر اسلامی لشکر کو فتح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں کوئی اس کی خوشی بھی نہیں تھی ہمارے پاس زندہ رہتے کیونکہ وہ بہت عیش و آرام میں چلے گئے ہیں عیوب نے بیان کیا یا آپ نے یہ فرمایا کہ انہیں کوئی اس کی خوشی بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ زندہ رہتے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار